بسم اللہ الرحمن الرحیم پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بڑھتے ہیں ہم اپنے آج کے نوول کی طرح نوول ہے سفرے کن اپیسوڈ 3 علیزہ آیار سر آپ ٹھیک ہیں داد نے مقزم کے قریب آ کر فکر مندی سے پوچھا ہاں میں ٹھیک ہوں وہ آدمی کہاں ہے جس نے یہ حملہ کیا سر اسے ہم نے پکڑ لیا ہے گاڑ کے لے گئے ہیں اسے آپ یہاں سے چلیں یہ زگاہ آپ کے لئے سیف نہیں ہے ہم چلو مقزم گاڑی میں بیٹھ کر اپنی منزل کو روانہ ہو گیا علیزہ وہاں سے نکلی تو آگے ہی اسے وہ تینوں مل گئی لالی کہاں تھی یار تم ہم کب سے تمہارا عائشہ کے باقی الفاظ موں میں ہی رہ گئے جب اس کی نظر علیزہ کے ہاتھ پہ پڑی ہائے اللہ لالی یہ کیا ہوا تمہیں یہ کہاں سے لگا اور کتنا خون نکل رہا تمہارا چلو جلدی ہسپتال وہ تینوں بہت پریشان ہو گئی تھی یار کچھ نہیں ہوا بس میں آ رہی تھی اپنے دھیان تو ٹوٹا ہوا ٹیبل کا شیشہ نہیں دیکھا تو وہ لگ گیا علیزہ نے اصل بات چھپا دی کہیں یہ مزیز پریشان نہ ہو جائے نہیں تم چلو پہلے وہ زبردستی اسے ہسپتال لے کر گئی اور بینڈیج کروا کے گھر بھی چھوڑنے آئی آپی آپ نے یہ چوٹ کیسے لگوا لی وہ چاروں بھی بہت پریشان تھے اوہو بتایا تو ہے اور کتنی بار پوچھو گے دس بار آگے پوچھ چکے ہو تم سب آپی ہمیں اچھا نہیں لگ رہا علی روحانسی سا ہوا میرے پیارے بائیوں کیوں پریشان ہو رہے ہو بس ذرا سی چوٹ ہی آئی ہے ٹھیک ہو جائے گی علیزہ نے چاروں کو سمجھانا چاہا جو ناممکن ہی تھا میڈم ہمیں اچھے سے پتا ہے کیا آپ کو کتنی چوٹ آئی ہے اس لئے ہمیں تو آپ نہ ہی بہلائیں عمر نے سنجید کیسے کہا آپ کے ساتھ آج کے بعد ہر جگہ میں جاؤں گا آج سب نے جیسے حکم سنایا اوکے میرے بھائی چلے جانا پر ابھی سب اپنی شکلیں تو ٹھیک کرو قسم سے تم لوگوں کو دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے جیسے میں ہسپتال میں داکھی ہوں علیزہ نے ہنستے ہوئے کہا اور سب اس کی بات پر مسکرا دیئے اچھا اب چلو سونے دو مجھے میں نے کلش نکاہ کیلئے ڈریس ہی لینے جانا ہے آسم کے ساتھ علیزہ نے چاروں کو دیکھتے ہوئے کہا ہاں چلو بیٹا سب کھانا کھاؤ اٹھ کر ٹھیک ہے تم لوگوں کی بہن کمزور نہیں ہے چار بہادر بھائیوں کی بہن ہے کیوں بچہ سردار صاحب نے مسکرا کر کہا اور علیزہ سے پوچھا جی بالکل بابا جان چلو آجاؤ میں کھانا لگا رہی ہوں اپنی بہن کو سونے دو تب تک آمنہ بیگم نے اپنے بچوں کو بولا اور کھانا لگانے چلی گئی پیچھے وہ سب بھی چلے گئے اور علیزہ سونے کیلئے لیٹ گئے پلحال اس کے ذہن میں ایسا کوئی واقعہ نہیں تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ نیت کی آگوش میں چلی گئی سفرے کن وہ اس وقت اپنے کمر میں بیٹھا سگرٹ پی رہا تھا اور سامنے اس لڑکی کی بریس لیٹ پڑی تھی جسے وہ مسلسل اپنی نظروں میں رکھے ہوئے تھا اس وقت علیزہ مقزم کی سوچوں کا مرکز بنی ہوئی وہ مرد جس نے آج تک ہزاروں لڑکیوں کو ٹھکرایا تھا اور نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا آج وہ اس لڑکی کے بارے میں مسلسل سوچ رہا تھا جسے اس نے کبھی دیکھا تک نہیں تھا اپنی سوچوں کو چٹک کے اپنی آنکھیں مونگ لی اور وہ ہی بوری آنکھیں پھر سے اس کے گد گھومنے لگی کون تھی وہ لڑکی آخر اس نے مجھے کیوں بچایا اس کی آنکھیں اوہ کیا بکواس ہے یہ مقزم میر احمد تم کیوں سوچ رہے ہو اتنا وہ کسی دشمن کی چال بھی تو ہو سکتی ہے لیکن وہ وہاں رکی کیوں نہیں اگر مجھ سے کوئی گت نہیں تھا تو اس نے تو مجھے نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں وہ اٹھا اور وہ بریس لیٹ اپنی ہاتھ میں پکڑا وہ گولڈ کا بریس لیٹ تھا اور گوھر کرنے پر دیکھا اس پر بہت چھوٹا مگر بہت خوبصورت ایلکھا ہوا تھا ہم پتہ چل جائے گا کون ہے یہ وہ اپنی تمام تر سوچوں کو جٹک کر دوبارہ سگرٹ جلانی لگا جو کہ ناممکن سا کام تھا اس وقت علیزہ آسم کے ساتھ شاپنگ مال میں موجود تھی اور اپنا ڈریس اور کچھ اور ضروریت کا سمان بھی لے چکی تھی علیزہ کے پاس کوئی بیک نہیں تھا کیونکہ سب کچھ آسم نے پکڑ رکھا تھا اوفا پی بس بھی کریں اور کتنی شاپنگ کرنی ہے بس مریم کے لیے گفت لینا ہے پھر چلتی ہیں نہیں آپی مجھ سے اب یہ بیک پکڑ کر گھوما نہیں جا رہا اچھا ٹھیک ہے بیک گاڑی میں رکھ کر آؤ میں تب تک یہاں سے گفت دیکھتی ہوں اوکے آپی میں بھی آیا آپ یہی رہنا آسم بول کر چلا گیا جبکہ علیزہ نے گفت بھی لے لیا تھا وہ ابھی گفت لے کر مڑی ہی تھی کہ کوئی لڑکی بہت زور سے علیزہ سے ٹکرائی اور اپنے بچاؤ کے لیے دروازے کو پکڑ لیا جس کی وجہ سے ہاتھ کا زکم دکھ گیا اور کھون نکل کر ہاتھ پہ گئی پٹی کو بھی گونے لگا آئیم سو سوری آپ کو لگی تو نہیں لڑکی نے بہت شرمند کی سے پوچھا نہیں کوئی بات نہیں اس اوکے علیزہ بول کر وہاں سے نکل آئی مقزم آج اپنی امی کی سالگیرہ کی خوشی میں ان کے لئے کوئی جوڑری لینے آیا تھا سادگار تھے جو مقزم کے پیچھے بندوق کے لیے آ رہے تھے مقزم ابھی اندر راکھی ہی ہوا تھا اس سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے سامنے سے وہ ہی پری پیک کر چلتی آ رہی تھی اور وہ اپنی ہاتھ کی پٹی کھولتی آ رہی تھی جو کھون سے سرک ہو چکی تھی اس وقت وہ مکمل ابایا نکاب میں ملبوس تھی پٹی کھول کر اس نے ایک سائٹ میں پڑی ڈسٹ بین میں پھینٹ اور ہاتھ دیکھا جس میں سے کھون نہیں رک رہا تھا علیزہ نے ٹیشو دبا کر ہاتھ پر رکھا اور ابھی آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ آسم اس کے قریب آیا آپی یہ کیا ہوا پھر اسے کھون کیوں نہیں کر رہا ہے آسم کافی پریشان ہو گیا تھا اور علیزہ کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگا علیزہ اس کی فکر مندی پر مسکر آ دی اور اسے کچھ فاصلے پر کھڑے مقزم نے اس کی مسکراتی آنکھیں دیکھی اور آج خود کو بے بس ہوتا محسوس کیا وہ ابھی انہی آنکھوں میں جگڑا رہتا جب اسے گارڈ نے مخاطب کیا سر یہاں آپ کی سیف نہیں ہے پلیس چلیں گارڈ کی بات سن کر مقزم نے خوا مخا نظروں سے اسے گھولا اور سر ترین لہجے میں بولا میں تمہارا نہیں تم میرے نوکر ہو اور کونسی جگہ میرے لیے سیف ہے کونسی نہیں یہ میں بہتر جانتا ہوں اس کا لہجہ اتنا وحشت ناک تھا کہ گارڈ اندر تک کانپ گے مقزم نے واپس ادھر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا وہ جا چکی تھی مقزم سر جٹک کے آگے بڑھ گیا وہ کل کی طرح آج بھی سگرٹ ہاتھ میں پکڑے علیزہ کے بارے میں سوس رہا تھا کون ہو آگے تم کیا ہے تمہاری ان آنکھوں میں میں تو کبھی کسی کی طرف راگب نہیں ہوا تم کیسے میرے ہواسوں پر قابل ہو سکتی ہو ہاں داد پتا چلا اس لڑکی کے بارے میں نہیں سر پر ہم پتا کر لیں گے اور داد کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی مقزم کال کار چکا تھا تم جو بھی ہو مقزم میر تمہیں ڈونڈ ہی لے گا مقزم نے سگرٹ کا گہرہ کش لگاتے ہوئے کہا اور فون کی طرف متوجہ ہوا جو مسلسل بچ رہا تھا فون پر جگمگاتا نام دیکھ کر ہونٹوں پر مسکراہ ہٹا گئی ہاں بولو شرم کر کمینے انسان کل دوست کا نکاح ہے اور تم ابھی تک نہیں پہنچے زین بہت گسے سے بولا کل نکاح ہے آج تو نہیں نہ نکاح تک پہنچ جاؤں گا تمہیں اکیس توپوں کی سلامی پیش کرنے مقزم نے مزے سے جواب دیا تو شرم کیوں نہیں کرتا سالے تیرا بھی وقت آئے گا مقزم کا جواب سنتے ہی کہکہ بلند ہوا زید تو تب ہی گیا اچھا چل کل تک پہنچ جاؤں گا کہتے ہی فون بند کر دیا بغیر آگے سے جواب سنیں زید نے گھوڑ کر موبائل کو دیکھا جیسے اس کی جگہ مقزم ہو مقزم اور زید کالیج ٹائم کے دوست تھے اور ان کی دوستی مثال قائم کرتی تھی سفرے کن آج مریم اور زید کا نکاح تھا جو کہ بہت دوم دام سے رکھا گیا تھا نکاح کی تیاریاں عروض پر تھی وہیں مریم کے کمرے میں مریم کو بیوٹیشن تیار کر رہی تھی اور وہیں علیزے اور آئیشہ بھی تیار ہو رہی تھی مریم نے وائٹ شارٹ شرٹ کے ساتھ شرارہ زیبتن کر رکھا تھا مریم کے سر پہ وائٹ ہی جو بٹا سیٹ کر کے نارمل میک اپ اور ڈیپ پریٹلیشٹک لگائے بہت پیاری لگ رہی تھی آئیشہ نے بیلو کلر کی شارٹ فروگ ساتھ بیلو کیپری پہنے بہت اچھی لگ رہی تھی علیزے اپنے زکھم کی وجہ سے بھی تیار نہیں ہوئی تھی لڑکے والوں کے آنے کا شور اٹھا تو مریم کا ایک دم دل دھڑک اٹھا تھوڑی دیر میں نکاح کے یہ مولوی مریم کے بابا بھائی اور ساتھ کچھ لوگ کمرے میں داکے ہوئے سب گواہوں کے درمیان مریم عویس سے مریم زیاد بن گئی تھی ہر طرف نکاح کی مبارک بات کا شور تھا نکاح مبارک ہو میری جان علیزے نے مریم کے گلے لکا کر مبارک بات دی خیر مبارک اب تیار ہو بھی جاؤ یار ہاں بس ہونے لگی آپی مریم کی ممہ بول رہی ہے انہیں لے آئیں عیرم اور عائشہ تم لوگ اس لے کر چلو میں بس دس منٹ میں آئی علیزے نے عائشہ اور عیرم سے بولا اوکے جلدی دیڑ نہ کرنا مریم نے علیزے سے بولا ہاں ہاں بابا ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ میں بس ابھی آئی انہیں باہر بیج کر وہ خود تیار ہونے لگی مبارک ہو جگر مقزم نے زیاد کے گلے لگتے ہوئے مبارک بات دی خیر مبارک آپ کے احسان ہی ہو گے زیاد نے مقزم کو ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا اور وہ مسکرا دیا اب اکس توپوں کے سلامیں بھی تو پیش کرنی تھی مقزم نے زیاد کو چھیڑا اچھا چھوڑو انکل آنٹے کیوں نہیں آئے وہ حویلی چلے گئے ہیں اس لئے آ نہیں سکے تم فکر نہ کرو تم سے ملنے آئیں گے اچھا ٹھیک ہے اتنی دیر میں مریم کو باہر لیا گیا تھا مریم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی عائشہ اور عیرم کے ساتھ زیاد کی طرف آ رہی تھی زیاد نے فوراں اٹھ کر ہاتھ آگے بڑھایا اور مریم نے ہاتھ اس کی ہاتھ میں دے دیا پھر ہر طرف تالیوں کی آواز گونجی سب باری باری آ کر دونوں کو مبارک بات دے رہے تھے اور ہمیشہ خوش رہنے کی دعائیں بھی مقزم سٹیج پر آیا اور مریم کو مبارک بات دی بابی آج سے یہ مسئیبت آپ کی ہوئی اب اسے آپ سنبھال لینا مقزم نے شرارت سے مریم سے کہا جو اس کی بات سن کر مسکراتی اور زیاد نے گھوٹ کے مقزم کو دیکھا اب اسے آپ نے کچھ کہنے کے لیے مک کھولا ہی تھا کہ مقزم بول پڑا ہاں ہاں پتہ ہے مجھے میرا بھی ٹائم آئے گا تو کیوں محنت کر رہا ہے بار بار بول کے مقزم کی بات سن کر سب ہنسنے لگے جب مقزم کی نظر سامنے گیر سے آتی علیزے پہ پڑی تو پلٹ نہ بھول گئی علیزے پاؤں تک آتی بلیک لانگ میکسی اوپر لانگ ہی بنی جاکٹ ساتھ ہی ساتھ ہم رنگ بٹا کندے پر ڈالے لمبے کمر تک آتے سلکی بار تھوڑے آگے کو کیے ساتھ بلیک کی نارمل جولی پہنے لائر سا میکپ کیے بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی وہ اس وقت آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی وہ اندر داخل ہوئی جو سب کی نظریں اس کی جانب اٹھی تو علیزے کنفیوز سی ہو گئی وہ جلدی جلدی قدم اٹھاتی سٹیج تک آئی اسلام علیکم علیزے کی میٹھی اور خوبصورت آواز سے مقسم ہوش کی دنیا میں آیا وہ علیزے کو پہچان چکا تھا وہ کیسے بول سکتا تھا یہ آنکھیں جنہوں نے تین دن سے اس کی نیدیں ارائے ہوئی تھی تیری آنکھیں تو کرتی تھی میرے دل پر تیر چلانے کا کام مگر تم نے چہرے سے پڑتا ہٹا کر دل کی دنیا ہلا ڈالی والیکن سلام زید اور مریم نے جواب دیا بہت مبارک ہو نکاں کی بھائی اور بھابی علیزے نے آنکھوں میں شرارت لے کر مریم کی طرف دیکھا جو اسے گھور رہی تھی خیر مبارک بہنا زید نے ہنستے ہوئے جواب دیا زید یہ میری بچپن کی دوست اور میری بیس بہن ہے مریم نے تعرف کروایا اوہ آپ بہت پیاری ہیں پیاری بہنا شکریہ بار علیزے مسکرا دی ہائے اللہ لالی کتنی پیاری لگ رہی ہو مریم نے گلے لگتے ہوئے کہا اور چٹا چٹ علیزے کے گال چوم لیے جس سے وہ بچاری شرما ہی گئی کتنی بار بولا ہے یہ حرکت نہ کیا کرو علیزے نے گھور کر مریم کو دیکھا اوہے ہوئے لالی تم تو شرما رہی ہو یار میں تو لڑکی ہوں مریم نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا علیزے بغیاری سے جواب کیے سٹیز سے ہی اتر گئی مریم مریم اگرد کر کتنی بے میرے programming چکا جب بنا جای ویڈیر مریم میری مریم بودگر